بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی چار چار چھوٹے بڑے آمنے سامنے ہیں ان کی ترتیب کیسے ہوگی تو باقی تار کی جو ترتیب ہے وہ آپ نے خود لگانی ہوتی ہے کوئی خالی سٹیٹر آ جائے تو پھر تجربے سے ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم نے یہ کس طرح بنانا ہے ابھی یہ سلور اٹھائیس میں بنا ہوا تھا ہم نے انتیس کا پر لیا ہے اس کا اور تقریباً باسٹھ گرام کا باسٹھ سے پینسٹھ گرام کا اس کا سیٹ کا جو ہے وزن ہوا ہے اور یہ بنانے کی ترتیب کیا ہے آپ پہلے یہ دیکھیں یہ چھے سلور آٹھ سلور بڑھیں یہ بھی آٹھ سلور بڑھیں آپ نے دو کوئیل کا سیٹ بنانا ہے وہ بڑے سلور میں ڈال دینا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے دو کوئیل کا سیٹ آپ نے ڈال دینا ہے ٹرنے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انتیس نمبر سے ہم نے بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو کوئیل دو کوئیل کا سیٹ بنایا ہے یہ ہم نے ایک سو پچیس اور دھائی سو دو سو پچاس ایک سو پچیس اور دو سو پچاس ہم نے سامنے لیکن ہم نے یہ یہ چار چھوڑ کے ہم نے ایک سنگل ڈالنا ہے یہ بڑا چھے پیچ والا یعنی چار چھوڑ دیا ایک چھے یہ جس طرح یہ چھے والا ہے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں بڑے دوست فون کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پریشانی ہوگی وہ سلور میں تھا کاٹ دیا ہے ابھی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کسی بچے نے کھولا ہے تو مشکل بالکل نہیں ہے یہ پیڈیسٹل بھی اس طرح آتے ہیں واش مشینوں کی موٹریں بھی اکثر آ جاتی ہیں اور کولر کی موٹریں بھی اس طرح آ جاتی ہیں آپ انشاءاللہ یہ سمجھ رکھیں گے تو آپ کو ساری موٹروں کا تقریباً سمجھ لگ جائے گی کہ چار چار اگر آمنے سامنے چھوٹے ہوں تو وہ کس طرح بناتے ہیں چار جو چھوٹے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایک سنگل ڈالنا ہے لیکن اس کی ٹرنے ڈائی سو کی بجائے میرا خیال ہے اگر آپ دو سو اسی بھی کر لیں تو اچھا رہ جائے گا کیونکہ کچھ ٹرنے مزید اس کے اوپر کیونکہ وہ چھوٹا کوئل ہے جو وہ ختم ہو گیا تو اس کا اتنا حرج نہیں ہوتا کمپنی بھی اسی طرح بناتی ہے تو یہ تو ہوگی آپ کی ایک رننگ ایک فرض کر لیں ایچ وائنڈنگ یا چین میں بھی اگر بنائیں گے آپ تو وہ آپ ترتیب رکھ لیں جس طرح یہ آپ نے وہ جو کاریگر ہیں جو تو کام کر رہے ہیں ان کو تو سمجھ لگ جاتی ہے اگر چین وائنڈنگ بھی کریں گے تو کس طرح وہ سیٹنگ کریں گے یعنی یہ دو کوئل کا سیٹ ڈالیں گے پھر آگے دو پھر یہ سنگل آ جائے گا تو آگے پھر وہ دو والا پھر دو والا پھر سنگل اس طرح وہ ترتیب لگتی جائے گی چین بھی بان سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ ایچ وائنڈنگ بھی بنا لیں بڑا ایزی بن جاتا ہے پہلے نیچے آپ چار جو ڈالنے ہیں وہ دو کوئل کا سیٹ دو ڈالنے ہیں اور سنگل کوئل کا سیٹ آمنے سامنے یہ چار چھوڑ کے ڈالنے ہیں ایک سو پچیس اور دو سو پچاس یہ ٹرنے زین میں رکھیں یہ انہتیس نمبر سے ہم نے بنائی یہ تقریباً سوا انج کے نزدیک کور کی مٹائی ہے اندازہ ہی ہوتا ہے سلاٹ بھی چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں تو دوستوں کو میں اس لیے فرینک کو کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی فارمولہ بتایا کروں کیونکہ آتھا گھنٹا کی ویڈیو ایجنم کسی کام کی نہیں ہے بنانی ہے تو میرا نمبر بھی آپ نوٹ کریں سکرین کے اوپر بھی ہم چلاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کبھی ذہن سے نکل بھی آتا ہے ورسیب نمبر میرا 0308-792-750 ہے یہ ویسے تو جیز کا نمبر ہے لیکن زونگ پہ میں نے کنورٹ کر رہا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں اور غور سے بات کو سنا بھی کریں اور سمجھا بھی کریں پھر پتہ چلتا ہے اور انشاءاللہ اگر یہ آپ سمجھ لیں گے موٹر تو آپ کو ایسی جب بھی کوئی موٹر آئے گی آپ کو سمجھ لگ جائے گی اچھا یہ تو ٹرنے ہم نے ایک سو پچیس اور دو سو پچاس ڈالی یہ میں نے دو سو اسی کا سنگل کوئل کا سیٹ ہے یہ دیکھیں یہ سنگل کوئل ہے یہ چار چھوٹے ہیں ادھر یہ چار سامنے یہ دو کوئل کا سیٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سنگل ہے ایک چھے والا پھر یہ بڑے سلاٹوں میں میں نے یہ ڈالا ہوا ہے اچھا اب یہ جو چار سیٹ میں نے اوپر والے ڈالے ہیں اس کا میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو ترتیب کی سمجھ لگی ہوگی ادھر آپ نے چھوٹا سنگل میں ہی ڈالنے یہ اوپر نیچے آ جائے گا جو دو کوئل کا سیٹ ہے وہ چھوٹا چھوٹے کی اوپر ہی آئے گا تو کرنا کیا ہے آپ نے کہ کچھ ٹرنے آگے پیچھے کر لیں ٹرنے ظاہر ہے یہ آپ ایک سو پچیس اور دو سو پچاس ہی ہیں اس کی لیکن یہ آپ ابھی ایک سو پچاس اور دو سو پچیس کر لیں کیونکہ اوپر والے میں ارام سے آ جائیں گی اس میں چھوٹے میں بھی ارام سے آ جائیں گی اور یہ جو بڑا کوئل ہے آپ کا وہ بھی سنگل میں ہی ڈالنا ہے وہ بھی ارام سے آ جائے گا تو اس میں ایک ایک کر کے آئیں گے ادھر ایک اوپر نہیں چاہ جائے گا ایک خالی آ جائے گا جہاں آپ کے بڑے سلاٹ ہیں اسی طرح جب اس پہ آپ دوسرا سیٹ ڈالیں گے یہ چھوٹا چھوٹے کے اوپر آ جائے گا چھوٹا ادھر بھی سنگل آئے گا بڑا توظہر پہلے بھی سنگل یہ اس کی ٹرنے ہم نے تھوڑی سی کم کی اس لیے کے پرابلم نہ ہو تو یہ سپینر کی موٹر لوکل باڈی جو آج کل چال رہی ہیں بہت زیادہ ہیں تو چینہ کی موٹروں کی اپنی ترتیب ہوتی ہے وہ ان کے سلاٹ اس طرح نہیں ہوتے یہ پاکستان میں جو لوکل بنتی ہیں اس کی یہ ترتیب ہے تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ لاکی ہوگی ابھی بہت سارے دوست جو ہے وہ مجھے پھون بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنے گی جی ہمیں پریشانی بن گئی ہے اس میں پورے ہی نہیں آ رہی ہیں تارے نا تو انشاءاللہ میری کوشش تھی بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا پہلے میں نے کولر کی موٹر بنائی ہوئی اور بتایا بھی ہوئے میرے ویڈیو میں اگر کولر کی بھی کوئی موٹر ایسی آج ہے تو آپ وہ بھی دیکھیں اور اپنے حساب سے بھی ایک دفعہ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی یہ پیڈیسٹل میں بھی واش مچین میں بھی کولر کی موٹریں تو یہ سپینر کی موٹریں ساری اس طرح بنتی ہیں اور بندہ ٹرنوں کی ترتیب دے لیتا تھوڑی آگے پیچھے کار کے کیوں کہ اس میں سنگل سنگل ڈالنے ہوتے ہیں تو یہ تھی آج کی ترتیب یہ ویڈیو چھوٹی سی امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو ساری دیکھیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ اسلام ہوں